نابی علی چھے بجنے والے ہیں اور پولنگ سٹیشن موڑا نوری قبیل وارٹ الحمدللہ ابھی تک کرون کے بحال ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں چار دیواری کے اندر داخل ہو گئے ہیں ووٹ دینے کے لیے اور وہ پانچ پجے سے پہلے داخل ہو گئے تھے اور ان کی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں ابھی تک وہ ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں الحمدللہ اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ لوگوں نے ٹرنوٹ کو بہت سارا بڑھا دیا ہے اور بہت سارے پولنگ سٹیشن پر میں گیا ہوں تو وہاں پر بھی یہی دیکھا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ٹائم بڑھایا جائے تو مردل صاحب آپ اس بات سے مطمئن ہیں کہ لوگ ٹائم سے زیادہ پر ووٹ ڈار رہے ہیں اس میں آپ لوگ کا کوئی خدشہ تو نہیں ہے نا نہیں ہے اس پر رول یہی ہے کہ جو لوگ پولنگ کا ٹائم ختم ہونے کے بعد بھی اس سے پہلے جو ہے نا وہ جو پولنگ سٹیشن کے حدود میں ہوتے ہیں تو ان کو ووٹ کاسٹ کرنی کی اجازت ہوتی ہے چاہے آپ کے چھے بجے سات بجے کچھ بھی بجے تو اس کے مطابق ہی ہو رہا ہے جو لوگ ہمارے اس کے البطانوں نے پانچ بجے کے بعد سختی سے گیٹ بند کر دیا ہے اور وہ کسی کو اندر آنے نہیں دے رہے ٹھیک ہے میں بھی جتنے پولنگ پر گیا ہوں کسی ایک بندل میں شکایت نہیں کی ہے کہ پولنگ میں کوئی پرابل میں ہر بندہ تعریف کر رہا تھا کہ پولنگ بہت فیر ہو رہی ہے بہت سموت ہو رہی ہے اور صرف یہ ہے کہ پروسس تھوڑا سا سلو ہے وہ اس میں ان کی غلطی نہیں ہے چونکہ پروسس لمبا لوگ ٹائم زیادہ لگ رہا ہے اور ووٹرز کو تھوڑی دشواری ہوئی باقی اور کسی کی شکایت نہیں تھی کوئی یہ تو ایک چونکہ انہوں نے اپنا جو قانونی عمل ہے وہ مکمل کرنا ہے تو اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے لیکن میں بھی اندر جب یہ ہوں تو میں نے محسوس کیا ہے وہ غیہ ضروری تاخیہ وہ نہیں کر رہے چونکہ انہوں نے تین چار کام کرنے ہوتے ہیں سٹمپے لگانی ہوتی ہیں آئی ڈی کارڈ نمبر ڈونڈنا ہوتا ہے اس کو منشن کرنا ہوتا ہے پھر بیلٹ پر تیار کرنا ہوتا ہے بیلٹ پر بیک پر انہوں نے سائن کرنے ہوتے ہیں سٹمپ لگانی ہوتی ہے تو اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے تو دیفٹیٹلی یہ ہونا چاہیے جی تینکیو تو جرابی علی جس طرح کہ میں نے تقریباً ہر بندے سے رائے لی جو عددار ہے یا عددار رہی ہیں تو ہر بندے نے یہی کہا کہ الحمدللہ پولنگ بہت اچھے طریقے سے ہو رہی ہے بہت سموثلی ہو رہی ہے اور کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے تو جو لوگ ووٹ دینے کے لیے آئے پانچ پجے سے پہلے پہلے جو پولنگ بوٹ کے اندر داخل ہو گئے وہ اپنی ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں وہاں ابھی بھی دو لائنے اندر لگی ہوئی ہیں اور خواتین مار دونوں ووٹ پول کر رہے ہیں الحمدللہ کسی کو دشواری رہی ہے بہت بہت شکریہ السلام علیکم تو جناب علیہ یہ دیکھ لیں کہ لائنے گاڑیوں کی لگی ہوئی ہیں اور شام پڑ گئی تو لوگ اندر کر رہے ہیں کہ ووٹنگ ختم ہو اور ہم اپنے امیدواروں کا ریزارٹ لیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں اور لائک بھی کرتے رہیں انشاءاللہ آپ کو تازہ ترین ہم معلومات دیتے رہیں گے آہ الیکشن کے بعد بھی اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے بہت شوک سے ووٹ ڈالے لوگ چوک درجوک گھر سے نکلے پہلی بار ہوا ہے کہ سیلیکشن میں لوگ کھل کر بار آئے ہیں ہر بندے نے ووٹ کاسٹ کیا ہے شام پڑ گیا اور لوگ ووٹ دینے کے لئے لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں سارا دن لائن لگی رہی اور یہ ہمارے آجی صاحب آ رہے ہیں آجی صاحب آپ نے ووٹ ڈال دیا تو سارا دن آپ نے ویٹ کیا کہ راش کم ہو تو ووٹ ڈالوں لیکن راش کم ہوا بلکل کم ہوگی آخمداللہ ہونڈ کٹے راشے تھوڑا گھر کٹے بہت رہے ہیں نماشہ پہ آگیاں تراشہ آلے بھی نہیں کٹے آئیں جی لگ دنیا لگی ہے پر کم اگر کٹے آگے ہیں جزاک اللہ